السلام علیکم سٹوڈنٹس اور ہم لوگ آج mcqs ورکشیٹ سالف کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے آپ کے اپکمنگ میٹرم اگزامز میں mcqs بھی انکلوڈڈ ہے اور اس کی ایک یہ وڈیو آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ mcqs کی پرپریشن بھی کر سکیں آپ لوگ کے پاس آپ کو جو ایک ریویجن پیک دیا گیا تھا اس میں یہ mcqs کی ورکشیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو میں آج ان mcqs کو سالف کرنا آپ کو سکھا رہا ہوں یہ میرے پاس ایک رف پیپر ہے جس میں میں ایک ایک mcqs کا رف فرک کرتا جاؤں گا جو کہ آپ نے بڑے طریقے سے نوٹ کرنا ہے اب اگر آپ پہلا mcq دیکھیں میں number one mcq کا رف فرک کرنے جا رہا ہوں پہلا mcq ہے کیا پہلا mcq ہے 4 کی پاور 3 کی پاور 2 divided by 4 کی پاور 2 کی پاور 3 4 کی پاور 3 کی پاور 2 اب آپ نے chapter 2 پڑھائے میں نے آپ کو میں نے آپ کو already سکھایا بھائے کیا سکھایا بھائے بیٹا آپ لوگوں کو کہ دیکھو 4 کی پاور 4 کی پاور 3 کی پاور 2 divided by 4 کی پاور 2 کی پاور 3 اس کا مطلب کیا ہے ادھر bracket موجود نہیں ہے اگر یہاں bracket موجود ہوتا تو یہ 3 2 آپس میں multiply ہوتا ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ اس کا مطلب ہے 3 کی پاور 2 اس کا مطلب 3 کو 2 دفعہ multiply کرو تو 3 کو 2 دفعہ multiply کرو تو کیا آئے گا 4 3 کی پاور 2 3 3 is a 9 divide کا مطلب ہے upon 4 2 کی پاور 3 اس کا مطلب کیا ہے 2 2 is a 4 4 2 is a کیا ہو جائے گا بیٹا 8 اور divide میں پاور آپس میں کیا ہوتی ہے minus 4 کی پاور 9 minus 8 تو بیٹا 4 کی پاور کیا آگئی 1 تو اس کا مطلب 4 کی پاور 1 کا مطلب 4 اس کا کیا ہو گیا answer تو یہ جو پہلا والا ہے اس کا آنسر کیا ہے آپ کا پہلے والے کا جو آنسر ہے وہ آپ کا ہے 4 1st والے MCQ کا آنسر آپ کا کیا ہے 4 اب دیکھیں بیٹا 2nd والا MCQs 2nd والا آپ کا MCQs کیا ہے دیکھیں اس کا بھی میں refer کیا پہ کر رہا ہوں number 2 MCQs number 2 4 multiply by 5 کی پاور 0 chapter 2 آپ نے پڑھا ہے آپ کو بتا ہے کسی کے اوپر پاور 0 ہو تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے اس کا مطلب 4 multiply by 5 کے اوپر پاور 0 ہے اس کا مطلب اس کی جگہ میں کیا لگا دوں گا 1 تو اس کا مطلب 4 1 کیا ہو گیا 4 تو بیٹا 2nd والے MCQs کا بھی answer کیا ہو گیا 2 MCQs ہم نے جو ہے وہ solve کر لیے اب آپ ذرا دیکھیں اب آپ ذرا دیکھیں 3rd والا MCQs یہ 2 کی working آپ کے سامنے ہیں working ساتھ ساتھ note کرتے رہیے گا میں اب آپ کے سامنے 3rd والا MCQs solve کرنے جا رہا ہوں 3rd والا MCQs جو ہے وہ کیا ہے آپ کا MCQs number 3 5 into x کی power 0 اور اس کے بہار ہے power 2 سب سے پہلے بیٹا ہم bracket solve کرتے ہیں x کے اوپر power ہے 0 0 کا مطلب کیا ہے کسی کے اوپر power 0 1 اور اس کے بہار whole power کیا ہے 2 تو یہ 5 5 ایسی رہا اس کا مطلب کیا ہوا 1 1 1 1 1 1 1 ٹھیک ہے اور بیٹا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں 5 1 2 5 5 تو اس کا مطلب MCQs number 3 جو ہے اس کا answer کیا ہے آپ کا MCQs number 3 5 دیکھو میں تمہیں 7 7 rough वर بھی بتا رہا ہوں صرف MCQs solve کرنا بڑی بات نہیں ہے صرف اس کے answer میں تو آپ کو ایسی answer پہ tick لگا کے بھی دے سکتا تھا لیکن اصل چیز کیا ہے اس کی working سیکھنا کے values change ہو کیا ہے تو ہمیں MCQs کرنا آنا چاہیے اس کے بات بیٹا چہتہ مالا MCQs دیکھیں fourth one کیا ہے a union b ka whole complement is equal to a complement intersection b complement یہ آپ کو آتا ہے یہ demorgan 's law یاد a union b ka whole complement is equal to a complement intersection یہ تھوڑا sign چھوٹا ہو گیا printing میں intersection کا sign a complement intersection b complement اب دیکھیں 5 MCQ 5 MCQs کیا ہے 0 1 2 3 is a set of dash بیٹا جو 0 سے start ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں whole number اس کے بعد کیا ہے بیٹا the additive inverse of b minus additive inverse میں کیا کرتے ہیں یہ میں کون MCQ آپ کو کر بتا رہا ہوں mcq number mcq number 6 additive inverse of b minus additive inverse میں ہم یہ کرتے ہیں additive inverse میں sign change کر دیتے ہیں additive inverse of b minus a b ki sign plus ہے to kya ہو جائے گی minus b plus a additive inverse sign change ہو جاتی ہے kya ہو جاتے additive inverse میں sign change ٹھیک ہے تو اس کا answer کیا ہو گیا a minus is کا answer ہو گیا a minus b تو بتائیں ان میں سے کون سا والا ہے answer additive inverse کا یہ رہا option number option number 3 option number 3 option 3 a minus b ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں اگلا mcq mcq number mcq number 7 mcq number 7 8 1 upon 3 multiply by 36 1 upon 2 اس کی working note کر لیجی اس screenshot لے لیں یہ اتنے mcq working جو کی ہے اپنے پاس note کر لیجی ٹھیک ہے اب اس کو mcq number اب میں کون سا کرنے چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے number 7 mcq number 7 کی working دیکھیں کیا ہوگی 8 کی power 8 کی power 1 upon 3 اور 36 کی power 1 upon 2 1 دیکھو 8 کی power 1 upon 3 into 36 کی power 1 upon 2 اب آپ کو بتا ہے یہ chapter 2 آپ نے پڑھا ان کو solve کرنے کے لئے numbers کو nukle nukle 8 nukle 2 4 2 2 1 2 2 36 nukle 6 6 1 6 8 کو تو 2 2 3 اور باہر کیا ہے 1 upon 3 36 کو تھوڑا تو کیا آیا 6 کی power 2 اور باہر کیا اس کے 1 upon 2 3 2 2 2 2 6 12 اس کا کیا ہوگیا آپ کا answer کس کا answer ہوگیا 12 mcq number 7 mcq number 7 کا answer 12 اس کے بعد x minus 6 into x minus 4 is equal to dash x minus 6 mcq number 8 اب ہم کرنے جا رہے ہیں mcq number 8 کی working check کریں کیا دو بریکٹ ہیں ایک بریکٹ ہے x minus x minus 6 اور ایک بریکٹ x minus 4 کیسے ہوگا پہلے اس بریکٹ کا پہلا اس پورے بریکٹ سے ہوگا پھر اس بریکٹ کا دوسرا اس پورے بریکٹ سے ہوگا کیسے x multiply by x minus 4 اور minus 6 multiply by x minus 4 سمجھ میں آگئی کہا نہیں اگر دو بریکٹ آپس سے multiply ہو تو بریکٹ کا پہلا ممبر اگلے پورے بریکٹ سے پھر دوسرا ممبر اگلے پورے بریکٹ سے x اور x ہوگیا x square minus 4 x minus 6 x minus minus plus 64 سے کیا ہوگیا 24 x square یہ minus minus plus ہوگیا چینج کر دیتا minus minus plus sign لیکن کس کی رہے گی minus 4 اور 6 کتنا ہوگیا 10x plus 24 mcq number 8 کیا ہوگیا x square minus 10x plus 24 option number 3 اگر یہ تھوڑا سا blur ہو رہا ہو تو آپ کے پاس mcq sheet موجود ہے آپ وہ سامنے کھول کے رکھیں گے اب میں کرنے جا رہا ہوں mcq number 9 mcq number 9 کی working دیکھیں جلدی سے کیا ہے mcq number 9 x minus 2 x minus 2 اور x plus 3 is equal to 0 کہہ رہا ہے x minus 2 x plus 3 0 تو بتاؤ x کیا ہوگا then x is equal to dash بھائی کہہ رہے یہ دونوں bracket برابر 0 کے یعنی x minus 2 کو بھی بھو کہہ رہے کہ برابر 0 کے اور x plus 3 کو بھی بھو کہہ رہے برابر 0 کے 2 یہ minus ہو رہے ادھر آگے کیا ہو جائے گا plus 3 یہ plus ہو رہے آگے کیا ہو جائے minus تو یہ رہا option number 2 option number 2 2 اور minus 3 mcq number 10 تو ہم ایسا کر کے کس پہ آگئے دسویں mcq پہ آگئے اور دیکھیں کتنے آسان mcq mcq number 10 جو ہے وہ کیا ہے بیٹا mcq number 10 ہے minus 1 mcq number 10 ہے minus 1 ٹھیک ہے minus minus 1 کی power 5 is equal to dash minus minus 1 کی power 5 is equal to dash اب دیکھو minus کے اوپر 5 power ہے میں آپ کو بتایا تھا اگر minus کے اوپر power 2 ہو 4 6 108 یہ سارے کون سے number ہے even تو minus کس میں change جاتا ہے plus میں لیکن اگر minus کے اوپر power 3 5 7 9 یہ سارے کون سے number ہے odd تو minus minus ہی رہتا ہے ابھی minus 1 کے اوپر power کیا ہے minus 1 کے اوپر power 5 minus 1 کے اوپر power کیا ہے 5 تو بیٹا یہ باہر والا minus ایسی رہے گا minus 1 5 دفع multiply ہو کے minus 1 ہی رہے گا اب یہ دونوں minus minus کیا ہو جائیں گے یہ ہو جائے پلاس 1 تو پلاس 1 اس کا کیا ہو گیا answer کون سے والے MCQ کا MCQ number 10 کا 10 کا answer کیا 1 MCQ number 11 دیکھو کہہ رہے if set a has 2 element کہہ رہے اگر set a 2 element ہے اور set b has 3 element تو a multiply by b کیا ہوگا بھائی دیکھو نا set a میں کتنے element ہے 2 set b میں کتنے 3 تو 2 multiply by 3 کتنا ہو گیا 6 ہو گیا تو اس کا answer کیا ہے بیٹا 1 y is equal to 1 یہ کون سا mcq میں کرنے جا رہا mcq number mcq number 12 mcq number 12 میں کرنے جا رہا ہوں mcq number 12 kya x minus y plus x y x ki jage 1 لگ y ki jage 1 x ki jage 1 minus 1 plus 1 into 1 1 1 0 plus 1 1 1 0 plus 1 kya 1 2 12 kya 12 kya 1 a plus b minus a minus b kya a a b a b kya a b kya a mc q d kya if a is equal to a, b, c, d, e then power set of a then power set of a is equal to dash element power set میں کتنے element ہوں گے کتنے اس کے اندر 1, 2, 3, 4, 5 power set کا فارملا کیا ہے power set کا فارملا ہے بیٹا 2 کی power n power set کا فارملا کیا ہے 2 کی power n n کا مطلب ہے number of element کتنے element ہے 1, 2, 3, 4, 5 اس کا مطلب 2 کی power 5 2 کی power 5 کا مطلب کیا ہوا 1, 2, 3, 4, 5 5 مطلب 2 2, 2, 4, 4, 2, 0, 8, 8, 2, 16, 16, 2, 0, 32 تو بیٹا اس کا آنسر کیا ہو گیا 32 اگلا سوال دیکھو پندرہ سوال ٹھیک ہے اس کی working note کر لیں پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں پندرہ MCQ سب دیکھیں ٹھیک ہے اس کی working note note کر لیں سب نے refer picture لے لیجے note کر لیجے اس کو screen shot لے لیں پھر آپ آرام سے اس کا refer copy کر لیجے گا ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں MCQ is number 15 MCQ number 15 MCQ number 15 ہمارا ہے 49 کی power MCQ number 15 کا rough ver کے 49 کی power 1 upon 2 49 کی power 1 upon 2 multiply by 64 کی power 2 upon 3 49 49 49 کی LCM نکالیں گے تو کیا آئے گا 49 کی LCM 7 7 49 7 1 7 ٹھیک ہے اگر ہم 64 کی LCM نکالیں گے تو 2 سے آئے گا 2 3s 2 3s 2 2s 2 1s 2 1s 2 1s 2 1s 2 1s 2 6s 2 8s 2 4s 2 2s 2 1s 2 2 2s 6 تو یہاں کیا رہ گیا 2 کی power 2 2s 4 7 2 2 2s 4 2 2s 2 2 2 1s 2 2 16 تو 16 multiply by 7 کتنا آ گیا 112 تو 112 اس کا کیا ہو گیا answer تو یہ کونسا ہے پندرما MCQ اس کا answer کیا ہے 112 اس کے بعد دیکھو the polynomial expression x square minus 12x دیکھو بیٹا یہ chapter 4 کا MCQ ہے اب یہاں آپ ایک نئی بات سیکھیں گے دیکھو اگر اگر کسی algebraic expression میں خالی ایک term لکھی ہو x square یہ ایک single term ہے اس کو کہتے ہیں monomial کیا کہتے ہیں اس کو ہم monomial اگر لکھی ہوں دو terms x square minus 12x اس کو کہتے ہیں ہم binomial یہ دو terms ہیں نا الگ الگ ایک دوسرے سے الگ جو ایک دوسرے میں plus minus نہیں ہو سکتی اگر تین terms x square minus 12x پلس 5 تینوں الگ الگ اس کو کہیں گے trinomial یہ بات یاد رکھو تو اب ذرا ادھر آؤ ادھر کتنی terms رکھی نہیں ہے x square minus 12x دو terms ہیں نا الگ الگ تو یہ اس کا answer کیا ہوگا binomial اچھا یہ غلطی سے آگیا یہ matrices اس کا mcq ہے اس کا answer بتایتا ہوں اس کو explain نہیں کر detriments zero ہو تو singular metric کہتے ہیں بیسے تو پڑھا ہوا ہوگا آپ نے پہلے بھی لیکن بہرحال ابھی ہمارے slabers کا حصہ نہیں آئی مختلف objects کی collection کو کیا کہتے ہیں set کہتے ہیں جب set پہ پڑھا سب سے پہلی definition یہی لکھ خفائی تھی اس کے بعد بیٹا two four six eight ten is a set of dash جو two کے table میں آتے ہیں وہ سارے کون سے ہوتے ہیں یہ سارے کون سے number ہے even number ہے اچھا اس کے بعد یہاں کیا لکھا ہے y under root x تو y is called y is ready can اور root کے باہر یہ y یہ 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 index تو بتاؤ y کیا ہے اس answer کیا ہے بیٹا آپ کا mcq number 20 کا answer ہے index کتنے mcq سیکھ لیا آپ نے بیٹا 20 یہ اس کی working rough work note کر لیں یہ دو mcq رف کی یہ را باقی سارے mcq رف یہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس screenshot جو وہ لے لی جی سارے rough work تاکہ آپ کے پاس آج یہ میں اس طریقے سے جو کر رہا ہوں تاکہ سارے rough work آپ کے پاس آج ٹھیک ہے اچھا اب آرہے ہم اگلے mcq پہ یہ ہم نے کتنے mcq جو کر لیا بیٹا یہ 20 mcq number اب یہ میں paper اس کو یہ replace جو ہے mcq sheet mcq number 20 21 یہ نظر آ رہا ہے mcq number 21 کیا لکھ خواہ ہے mcq number 21 mcq number 21 if r is equal to if r is equal to 1 2 2 3 2 4 range of r اچھا دیکھو 21 والا دیکھو 21 والا دیکھو کہ یہاں کیا بول ہے if r is equal to 1 2 3 4 تو اس کی range بتاؤ اب range کا چکر کیا ہوتا ہے دیکھو یہ chapter 1 کا mcq ہے میں mcq number 21 بتا رہا ہوں کہہ if r is equal to 1 2 2 3 3 3 4 صحیح ہے کہہ رہا ہے then range of r range of r is equal to dash ایک اور چیز وہ پوچھ سکتا تھا اس میں domain of r domain of r is equal to dash یہ range اور domain کیا ہوتی ہے اب سنو تم کو یہ بات تو پتا ہے یہ جو بریکٹ ہے اس میں میں تم سے پوچھوں بتاؤ x کیا y کیا ہے تم بولو گے sir یہ x ہے sir یہ y ہے پہلی value ہمیشہ x ہوتی ہے bracket کی دوسری value ہمیشہ جو ہے y پہلی value ہمیشہ کیا ہوتی ہے x دوسری value کیا ہوتی y تو بیٹا یاد رکھو domain کہتے ہیں x کی value اس کو range کہتے ہے y کی value اس کو ختم ہو گئی اب بتاؤ اس میں کیا پوچھ ہے range range y value y 2 3 4 تو اس کا answer 2 3 4 ابھی ہم سے یہاں کیا پوچھا اس نے range پوچھ ہے نا تو بیٹا اس کا answer کیا ہے option number option number 2 option number 2 option number 2 2 2 3 and 4 option number 2 2 3 and 4 اگر وہ آپ سے پوچھ دومین ابھی پوچھا نہیں لیکن اگر وہ آپ سے پوچھ لیتا domain تو domain ہوتا x value تو answer 1 2 and 3 اگلا mcq کو جلدی سے time بہت زیادہ ہو گیا a plus b ka holo square plus a minus b ka holo square یہ کس to a square plus b square already chapter 4 میں پڑ چک ہیں اگلا mcq دیکھو the range اب اس کی range کیسے نکالیں اگر different number دیئے ہو یہ mcq number 23 different numbers دیئے ہو تو ان کی range کیسے نکالتے ہیں اب numbers کیا دیئے میں 2 4 12 8 10 6 اس کی کیا نکالنی ہے اس کی range کیسے نکالتے ہیں اس کا formula ہوتا maximum minus minimum اب maximum مطلب سب سے بڑی value 12 minimum مطلب سب سے چھوٹی value سب سے چھوٹی کیا 2 تو 12 minus 2 کتنا آگیا 10 تو اس کی range کیا آگئی اس کی range آگئی اس کی range آگئی آپ کی 10 تو اس کا answer یہ ہے mcq number 23 اگلا دیکھو the degree of polynomial اب degree کا چکر کیا ہوتا ہے کون mcq is degree mcq number 24 mcq number 24 دیکھیں اس کی کیا بتانی ہے degree degree یہ بھی chapter 4 mcq is x6 plus x square y 5 plus y 6 degree کا مطلب ہوتا ہے highest power is term ki power بن 6 is term ki power بن 6 لیکن is term ki down variables ki mila ke power kitn بن رہی 5 plus 2 7 تو اس ka مطلب degree کیا ہو گئی 7 کیا کہا degree کہتے ہیں highest power کو اگر algebraic expression میں 3 terms ہیں تو 3 وں میں سے دیکھیں گے kis term کی total power سب سے زیادہ بن رہی ہے تو اس کا مطلب degree of polynomial answer کیا ہو گیا 7 اگلا دیکھو the polynomial expression یہ کیا کہ اس میں 1 2 3 terms ہیں 3 terms والا ابھی آپ کو بولا تھا trinomial پیشے بتایا تھا binomial اچھا اب یہاں دیکھو کیا بولا یہاں domain مانگ بھی لیا چلو دیکھو اب یہ بولا domain کس کی values کو کہتے x کی values کو اوپر کیا نکالنا تھا range range کہتے y کو تو 2 3 4 x کی value 1 2 3 تو اس answer کیا ہے 1 2 3 آخر MCQ دیکھو under root x plus y under x minus y یہاں پہ ایک formula apply ہوگا یہ کون سا ہے mc plus under root y ٹھیک ہے اور under root x minus under root y ایک formula apply ہوگا کون سا formula here apply a square minus b square is equal to a plus b or a minus b اب دیکھو یہ a ہے یہ b ہے یہ a ہے یہ b ہے تو a plus b a minus b ہے اس کو square کر لکھ دیں گے اس مطب under root x whole square minus under root y whole square square root cancel x minus y کیا ہوگیا اس کا تو last mcqs کا answer کیا ہے x minus y یہ تھے بیٹا آپ کے سارے mcqs یہ نوٹ کر لیجئے آخری mcqs کا رف پر یہ آپ کے سامنے تو یہ ہمارا جنہوں نے کوچنگ میں مcqs کی class miss کر دی تھی تو ان کے لیے یہ cover ہو گیا mcqs کا revision اور جنہوں نے اگر class leave تھی ان کے لیے بھی cover ہو گیا یہ ہمارے اب تک جو ہم نے chapters پڑھے ہیں online classes میں اس سے related کچھ اہم mcqs کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مcqs کیسے آتے ایک دفعہ دیکھیں اگر کسی نے mcqs note نہیں کرے تو وہ note چلے ہم ایک دوبارہ سے اس سارے mcqs کے answers ہیں لیکن اصل کام answer سے نہیں اصل کام ہے mcqs کو سمجھ رہا ہے کہ mcqs کا ruff کیسے کرتے ہیں یہ سارے mcqs ہیں مٹ آپ کے ٹھیک ہے اس کو note کر لیجئے کسی نے screenshot جو وہ لیں اس کو page جو ہے اس کے پیچھے اس کا ruff ہوا ہے اور باقی کچھ رف رک یہ پہ ہے اس کی بھی چاہے تو picture ٹھیک ہے اور کچھ mcqs آپ کے یہ رہے تو امید ہے کہ آپ mcqs سمجھ میں آگئے ہوں گے اس کی اچھی طرح تیاری کریں اللہ حافظ